اس انداز میں ذکر محمد و عالم محمد بیان کر رہے تھے اب میں دعویٰ دیتا ہوں جناب نامور صحافی سید تہراباد ساکی صاحب کو ان کے بعد واجب علی ترام زہور اختر خان صاحب ان کے بعد زاکر اہل بیت غلام آباد شاہ صاحب اور پھر مرتضی شاہ صاحب انشاءاللہ خطا فرمائیں گے باقی زاکرین کے میں نام بتا چکا ہوں آخر پر انشاءاللہ مقصود حسین جعفری اور الطاف حسین گور خطا فرمائیں گے وفا کی دنیا کا پروردگار ہے غازی وفا کی دنیا کا پروردگار ہے غازی لشکر اسلام کا علمبردار ہے غازی نعرہ حیدری باواد بلند سلوات جناب طہراباد ساکی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل ڈاکٹر محمد حسین اتلاع صاحب کے گھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک محفل منقضی تو اس میں مجھے حکم ملا کے آپ نے بھی دو شیر پڑھنے ہیں تو ابھی کمر اجاز صاحب نے بھی مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے خصوصی طور پر دو شیر پڑھنے ہیں شاہ صاحب موجود ہیں میں کوئی پروفیشنل زاکر یا مولوی نہیں کیونکہ جو آپ مجھ سے وہ تأثیرات نہیں لے سکیں گی جو زاکرین حضرات جو پروفیشنل پڑھنے وعدے ہوتے ہیں تو میں آج کی دن کی مناسبت سے دو شیر آپ کی نظر کروں گا ابھی ابھی شاہ صاحب نے حکم کیا ہے جیسے ابھی ایک دوست فرما رہے تھے کہ یہ جو ہستنگیں ہیں ان کی آمند ہوتی ہے تو اس فرستی کے حوالے سے شیر آج کا وہ دن ایسی ہستی کا دن جہاں پہ وفا ختم ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ میں شیر آپ کو سنا رہا ہوں دعویٰ تو ہر بشر کو ہے حبہ حسین کا دعویٰ تو ہر بشر کو ہے حبہ حسین کا دعویٰ تو ہر بشر کو ہے حبہ حسین کا مطلب وفا کا پوچھئے غازی عباس سے مطلب وفا کا پوچھئے غازی عباس سے اور دو شیر میں قصیدے کے سنانا چاہوں گا وہ بھی شاہ صاحب کا حکم ہے کہ وہ ترنم سے سنانے ہیں باقی ساریاں گلان چھوڑو چھوڑو سارا رولا باقی ساریاں گلان چھوڑو چھوڑو سارا رولا جس دا مولا نبی اسانا اس دا اہلی مولا نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری بسم اللہ بسم اللہ علم شجات حکمت بھائیو دیکھو جڑے پاسے علم شجات حکمت بھائیو دیکھو جڑے پاسے علی دے گھر دا پانی پی کے رج دے پیاسے سارے نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری بسم اللہ عجدے دین اس دنیا دے وچھ نام بفادہ آیا عجدے دین اس دنیا وچھ نام بفادہ آیا غازی عباس انو بھیج کے جگتے رب سہی کرم کمایا نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نعرہ ہے دری نال امام دے غازی شیر نے ایڈیاں نال امام دے غازی شیر نے ایڈیاں ساتھ نبھایا نا چایا نا چیسی کوئی ایڈیاں جھنڈا چایا نعرہ ہے دری او نعرہ ہے دری باواد بلند سلوات نعرہ ہے تکبیر نعرہ ہے رسالت نعرہ ہے دری بس چند اشار کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں واجب الاترام بھائی زہور اختر خان صاحب کو اور ذکر محمد وعالی محمد بیان کرتے ہیں برسو کے انتظار کا کیسا سلا دیا بڑی توجہو برسو کے انتظار کا کیسا سلا دیا سارے جہاں کا سر میرے آگے چھکا دیا اور تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا نعرہ ہے دری جناب رہو رفتر خان صاحب کو نعرہ تکبیر اللہ حکم نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند آواز سے درود پڑھئے گا اللہ حکم اعوذ باللہ سمیللی من الشیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی علیه والصلاة لہتو علا آلہ اما بعدو فقد قول اللہ تبارکا وطاولا فی کتابه المجید والفرقانه العمید وقولا والحق بسم اللہ الرحمن الرحیم درود بار محمد و عالم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسی آیات تگو تگو کرنا شہد ممکن نہ ہو سکے میرا جی کر رہا ہے کہ میں کیونکہ یہ جہشن ہے اور میں جہشن کے انداز ہی میں پڑھوں اتنا وقت ہے نہیں کہ کسی موضوع پہ گفتگو تگے جس کی صورت فخر صورت ہو وہ شاہ مچر قین کیا ہوگا جس کی صورت فخر صورت ہو وہ شاہ مچر قین کیا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہو جس کی صورت فخر صورت ہو وہ شاہ مچر قین کیا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہو کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا اور جس قلب کی قین میں اترا نہ حسین آج جس قلب کی قین میں اترا نہ حسین آج وہ آل محمد کا موالی نہیں ہوگا اور جس شخص نے نعرہ نل نل لگا سر محفل کچھ اور تو ہوگا وہ حلالی نہیں ہوگا پروگرام میرا ہے میں نے عباد پڑھنا ہے وفا کی سلطنت کے مطلق الانان بادشا عباد آج چار شابان ہے میں بلکل بغیر کسی تمہیز کے عباد شروع کر رہا ہوں بڑے عرصے سے اس انداز سے مجلس نہیں پڑی جس انداز سے میں آج جشن پڑھنا چاہتا ہوں جب جذبات و محسوسات کا شور تفکر تخجر کے شولے شور و ادراک کا بانگ پن علم و آگائی کا لطف موج شمیم کا خرام کلیوں کا بے رو پڑی توجہ کلیوں کا بے رو توجہ میری طرف رہے پھولوں کا گداد آبشاروں کا ترنم ستاروں کا لنگ ایک ہو کر علی کے خون اور ام بنین کے پاکیزہ دودھ میں مل کر اُبھارا لیتے ہیں تو توحید اپنے نورانی کلم سے عرش پر ایک نام لکھتی ہے جسے عباس عباس کہتے ہیں عباس عباس قینات کا جس طرح وہ واحد ہے قینات کا وہ واحد انسان جو اپنے دونوں کٹے ہوئے بادووں میں پوری قینات کو تحفظ پرام کرے وفا کی گبان میں اسے عباس کہتے ہیں نالی حضر جن علی خیال نے جو عزل سے علی کی عین بے بزعت رسول کی اسمت کا زیب و زین الحمد کی علف سرапہ دلوں کا چین ون ناس کی جسین یہ لطف دل حسین ہر حف قینات کا عقاس بن گیا دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا اور عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو اور جب بھی مقابلے میں صفح جدید کی عباس کے علم کو سلام ہی دیا گا میں پڑھنا صفین چاہتا ہوں مقابلے گیارہ سال کا عباس اور یاد رکھئے گا عباس اس قینات پہ حسین کی ماں کا احسان ہے دنیا میں نبی دادی کا احسان ہے عباس دنیا میں نبی دادی کا احسان ہے عباس حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس اور ہاں اپنے محمد کا نگے بان ہے عباس حیدر کا پسر ہو کے عمران ہے عباس حیدر کا پسر ہو کے عمران ہے عباس توجہو میری طور معصوم ہے مخدوم ہے اولاہ ولی ہے عباس معصوم ہے مخدوم ہے اولاہ ولی ہے یہ فاطمہ ظہرہ کی دعاوں کا علی ہے عباس گیارہ سال کا عباس آیا سفین میں بلکل چھوڑ دیا سارا موضوع بہت لمبا موضوع ہے میرے بھائی تیرسا کی صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ان کی آمد ہوتی ہے یقین جانئے جا کے شیعہ خود تو در کنار اہل سنت کی سیکروں کتابوں میں ان کی آمد ہی لکھی ہویا ہے ولادت نہیں ہے ہاں جب ایک بات دین میں آ گئی سرکار امام حسین اس دنیا میں تشریف لے آئے ام ایمن سرکار کو اٹھا کے بیٹھی ہیں سرکار رسالت میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے دی 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 توجہ میری طرف رہے بھائی کی بات سے ایک بات ذہن میں آگئی تی پریشان ہوئی رکی سرکار نے اس کے چہہے تو دیکھ کر اس کی اندر کی بات کو پڑھا میمن کیا بات ہے سرکار آپ حسین مانگ رہے ہیں میں نے ابھی اسے غسل نہیں دیا زندگی ہے پہلی مرتبہ رحمت للعالمین کے چہرے پہ غرب کی ترسی اشارہ کر کے کہتے ہیں آ انت تو تحرید لکت تحرہ اللہ تُو اسے بات کرے جسے اللہ نے خود بات کی ہے تُو اسے بات کرے یقین جانئے کہ تخلیق پانتن پہ خدا کو غرور ہے ہاں تخلیق پہ تخلیق پانتن پہ خدا کو غرور ہے تخلیق تخلیق پانتن پہ خدا کو غرور ہے اور صاف کبریہ کا انہی سے ظہور ہے اور تطہیر کے نلور نے یہ بات ایجا کر دی تطہیر کے نلور سے یہ بات ایجا ہو گئی کیا بات وہ رقص ہے جو آل محمد سے دور ہے درود پڑھئے گا وقت اتنا ہے کہ بخاری صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ نے لمبا نہیں پڑھنا میں ان کے حکم کی تعمیل کرنا میرے اوپر بلکل واجب ہے میں بلکل اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں گیارہ سال کا آباس جنگ سفین میں علی چھوٹا ہو جا بڑا علی ہوتا ہے علی چھوٹا ہو جا بڑا علی ہوتا ہے گیارہ سال کا آباس جنگ سفین میں تلوار سے مخاطب ہو کہ کچھ کہہ رہا ہے دخترے برگ رنج مہن بن کے تانہر بدن میں اجل کی ادن گھول دے باکت میرے پاس ہے ہی اتنا میں نے اسی سفید سے ہی پڑھنا ہے دخترے برگ رنج مہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی ادن گھول دے لسکروں کا جگر چیر مستی میں آ لسکروں کا جگر چیر مستی میں آ جلزلوں کی طرح گھن گھن گھول دے دسمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے اپنے آدھا کے سار آسماء پہ اڑا آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے تنوار کہتی ہے مولا کیوں ایسا کیوں کروں دیکھ بزم شجاہت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے جو لڑے کے دشمنوں کو گمہ بک نہ ہو جہ علی لڑ رہے ہے کہ اب بات ہے دلوار کہتی ہم حکم کیسے لڑوں میں منا میں اتر میں سرا سے ابر بڑی توجہ اب وزات کا تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے لاکھوں کا لشکر ہے ایک بایا طرف ہوتا ہے ایک لشکر کا دائیہ طرف ہوتا ہے ایک قلب لشکر ہوتا ہے اب بات تلوار کو کہہ رہے ہے یہ تلوار ذرفقار ہے اب بات کے ہاتھ میں آج اور بات کہہ کیا رہے میں منام اتر میں سرا سے اُبھر کلب لشکر میں بجلی گھرا جوم کر دشمنان اعلی کے پر خچے اڑا ان کی لاشوں کو دو ست مخصوم کر اور بن کے زہر اجل آج میدا میں ڈھل میرے بابا کے نقش ایک مخصوم کر اب آس کہتے ہیں اب نقاب اُلٹ کر پلٹ دے سفے ہر منافق کے چھجرہ بھی معلوم کر اب نقاب اُلٹ کر پلٹ دے سفے ہر منافق شجرہ بھی معلوم کر دیکھ سستی نقر موج کی ہم سفر ہر طرف تے دعوں کی برسات ہے تیری ہر ضرب پہ آج سیبر شکر داہت دینے گوا ہے تو پھر بات کر وقت میرے پاس اتنا ہی تھا آخری دو اشعار اور میں سے چھوڑ رہا ہوں یہ گلہ تو آپ سے ہمیشہ رہا کہ آپ کہتے ہیں مجلس پوری سنائے جیشن مکمل سنائے کیسے سنائے بھئی وقت ہی اتنا ہے آخری دو اشعار اس نظم کے بقائے پھر کبھی بڑی توجہ تلوار مولا کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے سرکار حکم کیا کروں آپ مجھے حکم دے وہی کروں تلوار کی طرف گیارہ سار کا علی کا علی بیٹا دیکھ کے فرماتا ہے سن کسی کی نہ سن سن کسی کی نہ سن کسی کی نہ سن ایک ہی دن کو بن سن کسی کی نہ سن ایک ہی دن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے سن 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 سناتی ہوئی سر پھروں سے گزر سن سناتی ہوئی سر پھروں سے گزر بار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے نوکھ پہ روک لے وقت کی گردش بلی توجہ آخری شیر نوکھ سے روک لے وقت کی گردش نوکھ سے روک لے وقت کی گردش دست شام ودود سہر کاٹ دے نوکھ سے روک لے وقت کی گردش دست شام ودود سہر کاٹ دے دست شام ودود سہر کاٹ دے دست شام ودود سہر کاٹ لے لوک سے روک لیں وقتی گردشیں دستے شاموں وجود سہر کھاڑ دیں آج جمعی بھی پر بچھائیں اگر تو رایت نہ کر اُت کے پر کھاڑ دیں میرے بھائی زہور اختر خان صاحب بہت ہی بہترین انداز میں خضائل محمد و علم محمد بیان کر رہتے ہیں بس مختصر وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں زاکر اہل بیت علامہ بادشاہ صاحب کو ان کے بعد واجب الہترام زاکر اہل بیت سید مرتضی شاہ صاحب اور پھر زاکر اہل بیت مقصود حسین جعفری اور آخر پھر زاکر اہل بیت التاہ حسین گوھر خطا فرمائے گے قدم قدم پر مہکتے گئے نجات کے پھول میں پل سرات سے گزرا علی علی کر گئے نعرہ حیدری سلوات پڑو باہو حضرت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری سلوات پڑو باہو حضرت اور محمد وعالی محمد بلندر صلاح اجاتے نوکری شروع کردیم سلوات پڑو باہو حضرت اجاتے نوکری شروع کردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑو باہو حضرت سلوات پڑو باہو حضرت سلوات پڑو باہو حضرت نبیان و آدم و بین المائی و تین میں سرما پیدا آیت پانج لیدا میں نہ پیدا گھبرا گیا اور میں نہیں پیدا سرما پانوڑا للا تو ساپ اچھی طرح اسنو جان دیو جی روے لے میرے پاک مولا علی دی ولادہ توی سرما دانیا لدوڑا ہے نبیان دے سلطان کنے آکے دیکھ کیا دے میں سرما پیدا آیت پانج لیدا تے جے ہووے حکم سخیدا آج پاکے پانج نئیدا گھنسا کیوں جو جمعی ویر نبیدا نبیان دے سلطان اندے پاس دے کیا دے پانج دا دیگان نئی میں سوڑے سا تے ذرا پاہی شیر جلی دا متاکا رو بار منجا چھوڑی ہاتھ بھارا ہی جار علی دا سرما پانوڑا لینے جدے گال سنیے سوالا نوٹ مل سی جلدی دن آل پیں گے دے قریبا ہے سرما پانوڑ دے ارادہ کی دے نبیان دے سلطان دے یا ایلی میں دے پہلا دشمنی اے سرما پانوڑا مل اگر بھائٹا پڑ دا لگا سرما پانوڑ جدہ پیو جہلا دا تے اگو حیدر ماری تھا پے کو پردیاں حدیاں حال گئیاں یہ تے مو تور گئی راتے کوئی ہو جائی چاہی ٹیکو زلم دی لگی ہو تے مو بول سگیا واتے موڑنگا کر کے آدھا وے دھئی بال دا بھارا ہاتھ با آوے بلد سلوہ بلا تاخیر ایک ہی شعر کے ساتھ میں واجب لطرام سید مرتضی شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں ان کے بعد زاکرہ البیت مقصود حسین جعفری اور آخر پر انشاءاللہ زاکرہ البیت التاف حسین گو اور خطا فرمائیں گے یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے انسان بگز حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے نہ رہے حیدر ہی واجب لطرام سید مرتضی شاہ صاحب اللہ بے قیاسین والقرآن الحکیم و بے حق تاہا والقرآن العظیم یا من یقدر والا حواج السائلین یا من یعلم ما فی الزمیر یا منفیسہ عن المکروبین یا مفرجہ عن المغمومین یا رحم الشیخ القبیر یا راضی قطفل الصغیر یا من اللہ احتاجو الى التفسیر صلی علی محمد و آل محمد میرے پاک اللہ آل محمد دی عزت و عزمت و طہارت دے صدقے یہ پاک ذکری جتنے نوجوان وزرگ حاضر ان تمام دے دلی حاجتان پوریاں فرمائے خوشی دے اس جامیچ تیڑے اجابہ تلے تروازے کھلے وین انہاں پاک ہستیاں دی معصومین دی عزمت با سعادت دے صدقے جتنے دلی حاجتان نوجوان مؤمنین اس آستان دے اندر گھن کے انمیرے اللہ تمام دے حاجتان پوریاں فرمائے اس گھر کو تاکہ میں کیامت سلامت فرمائے وارث حقیقی صاحب الاسرے والزمان دے چل زہور فرمائے صدے گناہ گارکھیں کو معصوم دے زیارت کو مشرف فرمائے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید جل عرب واللجم المکی جل مدنی جل حاشم جل قرش جل ابتہی صاحب وقار والسکین المدفون بے ارض مدینہ اعانی رحمتاً لیل عالمین ثم الصلاة والسلام على وزیره ومشیره وخليفة من بعده وبارث علمه علم الولین والآخرین امیر المؤمنین وعب الهسن والسلام 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 الذي في شانه المسل إلى القبلتين وكل شئی نحصیناه في موم مبین اما بعد وفقد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری صلوات تمام مؤمنین کو انہا پاک حستین دی آمد دی مبارک دینا کل والا دی ہڑا بڑی خوشیدہ دی ہڑا یکم شابان دا بڑی عظمت والا اسلام دی پا تکمیل محسن اسلام سین دی آمد دی ہڑا اور احسارت اتنے آیام ہن ہن معصومین واسطے لیکن اللہ دی نبی نے فرمایا شعبان میڈا مہین ہے نبیان دے سردار دہی کا راز ہے کائنات دا خالق فرمین دے جو کچھ میرا رسول تو کھو دے وے اوکو مضبوطی نل پکڑکی نو جیڑی شے کو رسول ہٹا دے وے انہ کھو ہٹو انجو ہن پاک پہ غمر دی پاک زبان دوتے وما جنتک دی مہر لگی ہوئی ہے نہ ہیک قدم ان دی مرضی کھو بایرگو تے چین دے نہ پچھا ہٹیں دے جس کو سڈین دے تو ان دی مرضی نال بابا 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 جیڑے مہفلے چکے ٹھین دے تو ان کی مرضی سبحان وہوں عزت ہونے اللہ توکہ سلام مولا حسین راضی ہونے باب الحوائج راضی ہونے عزت اوزائی فرمائنے مولا حسین نپاک امم انہ نوہاں معصوم بچنا دی عزمہ دے صدقے توارے درجہ بلند فرمائنے جس کو اپنی محفلی سڈین دے اُدھنو مننی کر کے کسے کو منہ آلال بیعت بڑھیں دے کسے کو دھی سڈین دے ایک مقام دے ہوتے وہ وہاں جشن ہائی اُتھو میں ایک لفظ آخا کہ اللہ تعالیٰ سورت ان نساج فرمائنے دے عورت آدھ حصے عورت مرد کو لوں آدھ ہے نا حصے دیوچ ورسے دیوچ آدھ ہے لیکن کائنات رسول دی تقسیم دیکھو جیڑا مقام جناب زہرا کو عطا فرمائے اگر تخت چھوڑ کے بخت چھوڑ کے شاہی چھوڑ کے اپنی نالین تخت رکھ کے کوئی شہزادی اپنے وطن کو چھوڑ کے آوانیے تا وہ کو دھی سر چھوڑے دے سر چھوڑاوے عزت نال درتے آوے وط جناب حسنین اوہ مقام لینن دیرہ مارکو لینن اوہ مقام میرا مولا علی جبن آبی طالب ہوں احترام نل سرے دائیں ہک دیوار یا پاک سین مسلطے بیٹھئے ترہ دیوارہ دفاقے میں دے مولا علی جبن آبی طالب غریج این چھوڑے دے تھوڑے دے پریشانی دے آثار ہیں تیرے میں دیوست ہن اوہ کئنات دے محسن ہن اور درس انسانیت دے وڑن ہیں دنیا دے بکھ نہیں لیکن چھوڑے دے تھوڑے دے پریشانی دے آثار ہیں کھانت دے ضرورت نہیں جنابے فضہ سلام اللہ علیہ میرے مولا دے چہرے دے ریٹھا مولا توڑا چہرے تھوڑا پریشان ہے تریجی دیوار ہے فاق ہے اگر اجازت دے تلوست بڑا قیمت کی پیا جو میں قیمت کی چہرے میرے سامنے تشریف فرماہیم جناب فضہ سلام اللہ علیہ میری پاک معزمہ مولا تے سلوات بھی بھی ہے مولا کے نات دے چہرے دی طرف دیکھ کیا تھی مولا اوہ حسنین دبابا آج تریجری وہاں رہے میں ریدھی پہیاں گھاری چھپاکے اگر اجازت دے ہو تو میرے کو ایک نسخہ موجود ہے ایک طریقہ موجود ہے میں کم جان دیا یہ مسلے دے تلے تھوڑے دیا سکھے پین انہوں دے وچھ کچھ مقدار ملا کے میں چاندی بڑھا کے میں بازار اچھ فروخت کر کے کچھ سمان خرید کر کے کھنا واں میرے مولا علی جبنہ ابی طالب جناب فضل دے پاسے دیکھ کے آدھن تو ایک کم جان دیں تو ایک کم جان دیں تو ایک کم جان دیں یہ لفظ قیمتی دیونا چاہتا اگلے لفظ سوڑے ہوں تو ساں لیکن میرے مولا علی جبنہ ابی طالب دی پاک زبان چون لسان اللہ دی زبان چون لفظ نکلا ہوئے اللہ دی تقدیر بڑھ میں دے جناب یہ فضل دے پاسے دیکھ میرے مولا علی جبنہ ابی طالب فرمایا فضل بھیر تو ایک لفظ جان دیں وقت میں علی گرنٹی پیا دینا انت فضل تو چان دی دا کاروبار کر سکتی چان دی بڑھا سکتی اگر ان چان دی دینا تھوڑی دی مقدار بئی رلا دے تو وچھ سونا پڑھ مجھے حیران تھی کہ میرے مولا دے چہرے دی طرف دیکھ کے آدھے مولا تو ساں ایک کاروبار جان دے وے کام جان دے وے میرے مولا علی جبنہ ابی طالب مسکرہ کے آدھن فضل بیڑ جیری سوچ جیری دماغ دے وچھ تو رکھ کے لاؤز پہ بڑھے نیا میں میں علی ریتھا کھڑا آم وقت دے کیا دی میں اے چان دی نامگویں دی چان دی نامی چین دی اگر اجازت دیو تا نوچھا کامی کر سکتی آم تواری جاگیر جو کھانے مگوا سکتی آم کھانے مگوا سکتی آم اے عزت ہے گھرانے دی حرمت ہے عزمت ہے بس انہ دی تعریف تا مگدی بھی نہیں ساری زندگی مکویں دیئے لیکن انہ دی نوکرہ دی تعریف بھی مگدی انہ دی تعریف تا کوئی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ جہاں دی مدہ سنائی واسطے قیمتی جملہ پیا دینا ولدے سالتے اگر یاد نہیں دیا تو حسین دی پاک کمہ کو الخیراتی نہیں منگی لیکن تھوڑا جہاں جھاں تک ذہن بلند کرے قیمتی لفظ ایک گل ریکارڈ پر ہوں دیئے جنہاں تو تو میں کشہ مگدی ہے نا کی بلا اللہ کو لوں کشہ مگدی ہے سوالی بن کے سوال کرنے پالنے والا ایش ہے عطا کر خالقہ دے میرے محمد دوان بسم اللہ میں کوئی وجود رکھ دا میں کوئی وجود رکھ دا مبانی میرے حبیب دوان کیونکہ کن تو کنزن مخفیہ میں تا چھپا ہوئے خزانہ ہاں وہ میں تتعرف کروئے وہ میں پہچان کروئے سارے اتھورائز ڈیلر جتنے مہین اندھے کل شے فروخت کروئے وہ خریدار بن کے پوری کنات چھوڑے دیں اندھے دروازے تے لگا میری پہچانی اس نے کروئے اسے والے کنات دا رسول عطا کرن والا ہے میری کل کشہ مگنی وی میری رسول کل ون اسے والے صدوات حت دراز کر کے دیں میری اللہ رسول دی سونی نالین دا صدقہ جری عرشان دے گئی ساکو یہ شے عطا کریں ناوچوانو لفظ اے دیونا چانا جدہ کشہ اللہ کو المگنی ہے اسے رسول دے دارتے وینے ہیں تے کشہ رسول کو دیونای پوے رسول کو دیونای پوے اسے کشہ دینے ہیں سلوات چھیک ہے نا سلوات لفظ سمجھے اسے سلوات دینے ہیں اے دی ودی پاک ہستی ہے کائنات تے رسول دی جدہ کشہ اللہ کو المگنی ہو تا سا رسول دے دروازے تے وینے ہیں رسول دے دروازے تے مگ کھنے ہیں جدہ رسول کو کشہ دیونای پوے تا سا اللہ کو آدھے میدہ اللہ ساڑی زبان اتنی قابل نہیں تو اپنے رسول تے سلوات پھیج عزت والے گھرانے کو تو آپ سمجھے نہیں اسا تے کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس رسول نے تے کو طریقہ دس آیا ہے اس رسول نے تے کو صلیقہ دس آیا ہے اگر کہیں کل کشہ منگڑی ہو بے ہا تا میں اندھے امر نال اندھے حکم نال مگدہ حکم خدا کل بغیر میں نہیں مگدہ میں زمین تے چلا او آیاتاں بڑھیں رہے لا اقسم بہادل بلد وانتہ علم بہادل بلد ووالدی وما ولد لقد خلقنا لنسان افیق آباد میں کو اپنے محمد دے سونے قدمہ دے قسم جتاں اندھے سونے قدمہ دے او شہر دے قسم جتاں پیر سونے سجا کے چل دے او والد دے قسم جہ دے جھولج پل دے او مولود دے قسم جہ رہا نال سایا بڑھ کے ہر ویلے اندھے نال چل دے تے جہاں دو ہے ماسوم حس دیاں بلا دے امین دے ویج گردش و دیاں کرے جہو میں نا اللہ قرآن دیا آیاتا نچھاور کر کے فرمیدہ والشم سے والزواہا والقمر ازا تلاہا بیکو شم سے نبوت دی قسم تے قمر امامت دی قسم بس نتیجہ زیادہ دیر نہیں ایک پیغام دے بنا چاہنا جو کچھ رسول سمدہا جیڑی جھات سمدہا جس چادر سمدہا اسوں چادر کو منگی دے پورے قینات کو لیکھو ساری قینات نگاہ بارو آدم دگین کے عیسیٰ تک کسے نبی کو تکلیف تھا یہ تو در رسول دیا ہے جدہ رسول کو کوئی تکلیف تھا یہ تو چادر بدول کمی آئی ہے چادر سیدہ کمی آئی ہے نبیان دے صدار چادر زیب تن فرمائی ایک پنچ ہستیاں چادر دے تلے آئیاں اللہ نے قرآن دے آیا تاں بھیدیاں معلوم تھیا اللہ دے رسول دسنا چاہنا ہے اگر میں کہیں کل کشہ مگتاں تا او میں نہیں دھیئے اگر کعنات دے ویچ اللہ وستے کشہ مگنی پوئے تا میں علی دے دارتے وینا میں کو بچنا دی ضرورت ہوئے تا علی دے دارتے وینا بھلا ہوئے اللہ تو کو سلامت رکھے نبا لفظ دیونا چاہنا ایک گھرانا اندھی تاریخ اندھی موضوع کو پھیلانے ہوئے قیامت تینہ دا ذکر نہیں مکدہ قیامت نہیں ہوئے سکدہ ہے ایک لفظ دیونا چاہنا تو کو مبارک با دیوستے اے او پاک ہستین جنہ دا ہک ایک عمل قرآن ہے بھائی ہک لفظ میرے مولا حسین دی شان دا ہک باب الحوائی دا اندھے با دوسرہ میں کوئی دعا کریں سمیتھو ٹھیک اتھائیں ہک بزرگ نماز پہ پڑھتا ہوگئے اس جاتے ہک بچہ وچو صفہ چیر کے اتھائیں آوجئے مسلطے کھڑ وجئے تو سب بزرگ کو ہٹے سو یا بچے کو ہٹے سو بچے کو ہٹے سو یا بزرگیں اللہ دی نماز پہ پڑھتا ہے ذکر خدا پہ کریں کہ نہ تو ساں مسلطہ بزرگ دا چھک گنسو تے بزرگ کو ہٹا گنسو یا بچے کو خیر انڈ دے بہو ازت ہونے اللہ تو سلامت رکھے توانی توجہ توانی امید حقیقتی جو میرے دل کو ٹھنڈک پچھے نہیں پئی بچے کو ہٹا گنسو بزرگ اپنی جھا دے عبادت کرے دا رہے ویسی کیونکہ بزرگ دی عزت بزرگ دی منزلت عبادت خدا ذکر خدا چھ مصروف ہے بچے کھیٹ دے رانن لیکن آوہی کو بچے دی ازمت دے سینہ آم مسجد نہیں مسجد نبوی ہے آم دنیا دے انسان نہیں کائنات دے جید صحابہ ہن سارے صحابہ دے جم غفیر مجمع دے ویچ ودے ودے آبید ویہن ودے ودے ساجد ویہن ودے ودے رازی اللہ ہن ودے ودے سبحان اللہ ہن کائنات دیا حظیم عبادتان کرن والے شب پہ داریاں کرن والے رسول دے پہ چھوبا جمعات نماز پڑھن والے نماز پہ پڑھ دے ان ایک شہزادہ مسجد نبوی دے دروازے دے ویچ داخل تھی ہے دور تہائی کونہ مسجد نبوی دے اندر میرے مولاد دروازہ کھل دا ہی او بچہ ٹیل دا ہویا کہیں میلے کہیں سفیچ ویند ہے کہیں میلے کہیں سفیچ ویند ہے یہ میں سفان چیرین دا ہویا کسے مقام کو نس گولا ماشا اللہ ماشا اللہ ہر صحابی کو چیک کی تیس ہر صحابی دی نماز کو نٹھے س ہر جہات نٹھے س وقت اس بچے نے سوچا ہے میں ہر نمازی کو تکلیف نہ دے وان جیندے واسطے نماز دنیا واسطے بڑھن کے آئیے جیرہ عظیم مسلیے میں اوندھو دیکھا کہنات رسول ہے قیام نہیں پیا کرے دا رکو نہیں پیا کرے دا سب تو ودی عبادت سجدہ پیا کرے دا ہے سجدے دے وی چھوٹے بچے نے سوچا ہے ہون موقعے میں آرام نال بہ بنیا حق اے بندہا بچہ صفحہ چینے دا ویا معصوم نبی دی پوشت تے آکے بہ گیا ہے سارا دا سر سجدے چاہی اسے ولے قینات رسول کو آڈر تھی بے ہا این بچے کو ہٹا گھن تیدی میری ملاقات پی تھی السلامت و مراج المومن نماز مومن دی مراجے میرا پیارا رسول کو مراج پیا کرے نایے وی چالے جو حسین آگئے تیری میری ملاقات شروعے میں سجدے چپرداشت نہیں کریں تھا جو کوئی بچہ حائل تھی ونگے لیکن پاک ممبر دوتے کھڑو تھا آج جشن دنی بھارے سارے دل کھول کے اگر داد ندے سو تا میں کنجوسی سمجھے سا جو ایڈے ودے باب الحوائد در بار اگر گلچنگی لگونے تو دل کھول کے دعا ضرور کرنی ہے کائنات دا سبت ودہ ساجد جیکو اللف کو لئنا آتائنا کلکو سرادن بیکو البشیر النزیر آدن تیکو تلکا رسول فضلنا بازہم الابازہ دن سیکو سمع و رسنا الكتاب اللذین استفائنا من عبادنا آدن جیم کل جا الحق و زحق الباطل ان الباطل اکان زہو قادن خیکو الحسبی اللہ و نعم الوکیل آدن خیکو الخاتم النبی جینا دن دال کل داعیان الاللہ بی ازمی و سراجم و نیرہ دن زال کل زالک الكتاب والارب فیہو دل المتقینہ دن ریکل میری محمد کو رعوف الرحیمہ دن زیکل زینت و سماوات والعرضہ دن سین کل سراجم و نیرہ جمکدہ و اچراغہ دن شین کل شاہدوں و مبشروں و نظیرہ دن سواد کل سرات مستقیمہ دن زواد کل زاہہ دن تو ایکل تاہہ دن این کل اندہو علم الكتابہ دن غین کل غیب السماوات والعرضہ علم رکھن والا دن شیک الفس الو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون دن سارے دنیا سوالی بڑھ کے رسول دے دروازہ دیان دے رسول بستے چاہ کے کس سے سکول اچھ دنی میں دا قاب کل قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین دن قاب کل قازمین الغیز والعافین عن الناس دن لام کل لولا کلمہ خلقت الافلاق دن نون کل نور علا نور دن واکل وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین دن میم کل من یوتئر رسول فقد اتا اللہ ومن تولا فما ارسلناکا علیم حفیظہ دن ایکل حادی و نصیرہ دن جے کل مید محمد کو جاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آدن سوچ سمید کہ میرے مولا حسین نے سجدے دے ویلے اپنے نانے دے پوشت کو سنبھال ہے سارے صحابہ سار چاہ چاہ کے لیے دے رہ گئے ہیں ارادہ یا کرنے ہیں جو اسا بچے کو ہٹاں چھوڑوں لیکن اسے ویلے مسجد ویچ نازلہ جبریل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے حکم نتے جبریل سترات المنتحہ کو چھوڑ حق اے بندہ ہے جو رسول کو آکھے ہاں یہ بچے کو ہٹاں گن لیکن پاک ممبر تے ہوتے سچی گال پیا کرے نا اللہ نے جناب جبریل کو حکم نتے بات سلواتے میں نے محمد کو آکھے او بیا موقع ہائی جدا میں آدھام کو مل لائلہ اللہ قلیلہ ادھرات میں نے عبادت کے دیکھا رہا عبادت تھوڑا حصہ کیتا کر لیکن آج میرا حسین تیری پوشت پہ گیا سجدے و دھائی ون میں نماز و تیدہ ویسا لانو بیدری بغیر برکت و بیور زمین تو کچھ بھی نہیں اللہ اول محمد سے خالی ہوتی تو کچھ بھی نہیں ارے نباد روڈا حج و زکاہ تو خمس و جہاد جے سب ہوں حسین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں نالے حیدری یا حیدری ایک لفظ ہوں دے بات تو سدوا میں اپنے محترم بھائی کو ٹائم دے ہوں نگاہ کرو یہ میرے مولا حسین دی عزت ہے لیکن اے دہا ہی مولا حسین ہے اے اوہ ہستی ہے جہاں دے پینکھے دی دوری محمد نے چھٹائیے جہاں دے پینکھے دی دوری میرے مولا علی نے چھٹائیے جہاں دے پینکھے دی دوری جناب فضا نے چھٹائیے جہاں کو ہتھاں تے جناب حسن نے چاہیا ہے بس کہنات دے نتیجہ پیا دینا جس پینکھے دے اندر بچہ ہوئے فترس دیا مریض ہوئے رسول کو شفایہ بھی نہیں دے دا پینکھوڑے دیا لڑیاں کمیں آن دیا رسول اندے پینکھے دیا دوریاں ہلیں دے اسے ویلے فترس فخر کر کے حسین دے پینکھے نال مستی کے اگر پوری کہنات ایج اعلان چکر ہے جو مام بس لے مائنوان کو کون ہے تاوہ جبریل ہی روک نہیں سکتا اللہ آدھے گواہ کھن دیا دی حسین دا غلام بن گیا تھا وہ دے پچھو رہے میں دے دی پچھو رہے میں دے اور میرے مولا حسین دی عظمت ہے لفظ سنے اسے لفظ دے دعا پیا دینا جتنا سوڑا سوڑا نے ان سوڑھے الفاظ داندہ تھا کو جناب زہر آجر عطا کرے کیونکہ انہا دوہاں پتران دی بوں ودی منزلت ہے ہک جنت دا سردار ہے بیا کائنات اچ علمدار ہے انہاں شہزادہ دی تاریف دنیا دی کوئی زبان نہیں کر سکتی ہک نے زبانے رسول چوسیے بے شہزادہ نے زبانے علی چوسیے تھوڑا دیا کوشش کرو لفظ بڑھا دی سمجھن دی کوشش کرو جہنے پینکھے دیا دوریاں رسول جھٹاوے اس کو حسین آدھے جہنے پینکھے دیا دوریاں جناب حسین جھٹاوے اس کو عباس آدھے اور منزلت رکھائے منزلت رکھائے ایدی ودی ازمات والی سین جہنے دے ہوتے اننا جوری دلہ دی آیت نازل تھائیے اون بطول نے زمانے کو سمجھا دیتا ہے دنیا والوں سمجھن دی کوشش کرو جہنے دے جوڑے جہنے دے کپڑے جہنے دے جوڑے جہنے دے کپڑے میں جناتے چو مگو آنا ہو کو حسین آدھے جہنے ہاتھ نال بڑا ماہوک وابا سادن نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ماہوک وابا بلند سلوات قبل اس کے کہ میں اپنے بھائی مقصود حسین جعفری کو دعوت خطاب دوں مجلس کا اعلان سمات فرمالیں انشاءاللہ کل امام بارگاہ اتراوہ میں رات ٹھیک آٹھ بجے مجلس سزا شروع ہو جائے گی جس میں زاکر اہل بیت مقصود حسین جعفری زاکر اہل بیت عطاف حسین گوھر صاحب زاکر اہل بیت فحر صداد سید کمردہ شاہ بخاری اور دیگر مقامی زاکرین خطاب فرمائیں گے شرکت فرما کر سواب ادارہ نہ حاصل کریں کل رات آٹھ بجے امام بارگاہ اتراوہ میں بس ایک ہی شیر کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں مقصود حسین جعفری کو ان کے بعد آخری مقرر زاکر اہل بیت عطاف حسین گوھر صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے جسے بندے خدا سمجھے خدا بھی نہ خدا سمجھے جسے بندے خدا سمجھے خدا بھی نہ خدا سمجھے اسی کو زیب دیتا ہے زمانے میں علی ہونا نارے حیدری زاکر اہل پہ جناب مقصود سے انجافت مزین گوز dueera دیتا ہے سلامت ہر سالے حب naaw خدا سلامت ہوا مزین گوز انتمہ سے دعا براہ جاتے خباق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليکا الہجت بن اللہ حسن صلواتکا لحبالا وضعه فی حوض ساتن وفی قل ساتن ومن ساتن لائل ونہار ولیان وحفیدان وقائدان ونسران ودلیلان یا رب محمد وعول محمد وجل فرجا علی محمد رب صلی اللہ محمد وعول محمد رب شر علی صدری ویسر علی عمر وحلو لقدتن مل سانی افقہو قولی حق کا امام تجھ سے پایا و نصیب ہو دعایہ شیرہ حق کا امام تجھ سے پایا و نصیب ہو رام حسین علیہ السلام خدا یا نصیب او ود میں شرمی اگر شدت گرمی محسوس ہو عباس کے علم کا سایا نصیب مولا اے کائنات بسم اللہ بانو عباد شاد رکھے تمام صادات و مومنی امنو میری طرفوں جس نے سرکار وفا مبارک ہو رہے صدا اے ویڑے بستے رامن صادات دے گھر صدا خوشیہ ہمیں چار شاہبان دلی سرکار وفا دیامد سلسلے یہ تمام کی تک ہے قبل بخاری صاحب یہ تمام مولا اپاس اپنے دروار جو منظور مطبول فرما رہے ہیں سلوات پڑھو نا سارے حضرات مل گئے پھر بھی سلوات پڑھو محمد و عالم اجازت دے میں دیکھ چونکا رہا ہوں میں جناب دکار دنیاز مان کوئی ذاکری دعوی نہیں نہ واقربان کے اس گھر دمج قدی حاضر ہویاں یہ میں سمجھو چاند مٹ میں گناب نوں تکلیف دے ساں لیکن طبیعت یہ بڑھا ہو کہ کچھ جشن پڑھن باستے طبیعت جڑی بہنے جشن سوڑھا لگتا ہے ناریا نال درود نال تو ساں دے میں کوئی تھک کیوں ہے لگتے لگتے میں پھئے ہو نارا ہے نارا ہے نارا ہے آپ آدشاد رہو زندہ و سلامت رہو ہاتھ بولند کر کے نارا ہے نارا ہے نارا ہے بسم اللہ یہ ٹائم ایسا ہے نارا ہے نارا ہے نارا ہے نارا ہے نارا ہے کوئی نہیں ٹائم ایسا ہے کہ بندہ اس ٹائم مومننو نارا جا سروات دی تکلیف آنکھیں یا ڈے وے تو وہ مباسی گلنے چونکہ رات دے رسائیں تھکا بہرحال جشن رات دے رسائیں تھے جشن بھی یہ نسا بھی ٹائم مباسیاں را آگئے آگئے ایوے گالے لیکن یہ علی والان دا تے وقت مباسیاں دا جوڑ تا کوئی لوگ ہے اباس تاجدارِ وفا عرجمند ہیں اباس تاجدارِ وفا عرجمند ہیں اتنے خودی پسند کہ خدا کو پسند ہیں خوضہ پنجے علم پر نسب ہیں ہر گھر کبلہ ڈاکٹر صاحب ہر گھر علم سرکار و فادہ لگو ہے اُتھے پنجا بھی لگو ہے یہ بھی کہلے نا وہاں دے پنجے علم پہ نصب ہیں دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں ایدر آباد شاد رہو سلامت رہو میں نہ نمہ ہاتھ نہ تُسہ میرے واسطے نمہ ہو چپ تھی نہیں گئے چپ تھی نہیں گئے میرے بات پڑھنا لے میرا بھیرا ہے میرا چھوٹا بھیرا ہے میں اس کی معدرت جگرہ دا مائل لمبا تھی دا بیسی تھوڑا جہاں ذہن بڑھاؤ حس دو یا اچھا لک دو یا اچھے رسو نکھاؤ تاکہ بڑھا نباس دل کار مجھے اچھے ہاتھ نال حیداری 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 جیرے ملانگ انہیں خود آواز بھی دیئے مولا سنباباد اشاد رکھے ملانگ آنا مدائی دے بندے ہیں ملانگ برانڈا اٹھے جائے ہونے آساری مجالے بندہ ہے دمان دے لاکہ دا فوج برتی ہو گیا تاکہ نمے نمے چھوٹی آیت با ریڈوہ گھیلائے گارالا پوچھا جو پوچھا پتر کےڑی شاہ ہے حس داکہ بابا ریڈوہ ہے حس داکہ تھوڑا جا چکھاں گئے نا حس داکہ بابا یہ چکھاڑا لی شاہے نہیں حای خبرہ دکھے رہے ملک ملک دیا خبرہ شاہر شاہر دیا خبرہ یہ بٹن پھرے دے دو خبرہ دے دی پرانے دا مانے دی جا لے جانا ریڈوہ پہلے پہلے نکلے یہ بٹن پھرے دو یہ خبرہ دے دی حس داکہ اچھا خبرہ دے دے حس داکہ دیا حس داکہ بابا دیں یہ کار یہ دے دی کھم بٹنی پھیپ تیس تو پوچھ میرے گاہ میں بھیرا دا بھونکا ہے چاہ کھڑے جو شہن سرکار دا تھوڑا جا کھل دو یہ چہرہ سوڑا لگ جائے اچھے ہوادے